السلام علیکم ناظرین امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ناظرین آج ہم جس شہر کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر اور دنیا کا باروہ بڑا شہر ہونے کا عزاز رکھتا ہے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چانل پر نئے ہیں تو چانل کو سبسکرائب کرنے اور لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے ناظرین محترم کراچی پاکستان کے صوبہ سندھ کا دار الحکومت ہے یہ شہر پاکستان کا ایک عالی سنتی اور مالی مرکز ہے جس کا تخمینہ دو ہزار چودہ تک ایک سو چودہ بیلین جی ٹی پی ہے کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے لسانی، نسلی اور مذہبی اعتبار سے متنوعہ ہے نیس پاکستان کا سب سے سیکیولر اور معاشرتی طور پر لبری شہر میں سے یہ ایک ہے بہیرہ عرب پر واقعہ اس کی جگہ کراچی ایک ٹرانسپورٹ کا مرکز کا کام کرتا ہے اور پاکستان کا سب سے بڑا سمندری بندرگاہ بندرگاہ کراچی اور پورٹ بن قاسم پاکستان کے مصروف ترین ہوائی اردے ہیں کراچی خطے کو صدیوں کے لیے آباد کیا گیا تھا یہ شہر کے قلعہ بندگاؤں کے طور پر قائم کیا گیا تھا ستارہ سو انتیس میں تصفیہ بڑی تیزی کے آمد کے ساتھ ساتھ اس کی اہمیت میں اضافہ ہوا برطانوی ایز کمپنی نے انیس سوی صدی میں انگریزوں نے شہر کو ایک بڑے بندرگاہ میں تبدیل کرنے کے لیے بڑے کام شروع کیے اور اسے اپنے وسیر ریلوے نیٹورک سے جوڑ دیا تقسیم ہند کے وقت تک یہ شہر سندھ کا سب سے بڑا شہر تھا جس کی تخمیرہ لکبہ چالیس لاکھ تھی پاکستان کی آزادی کے بعد لاکھوں مسلمان مہاجرین کی ہندوستان سے آمد کے ساتھ ہی شہر کی آبادی میں ڈرامائے اضافہ ہوا آزادی کے بعد اس شہر میں تیزی سے معاشی نشنما ہوئی جسے پورے پاکستان اور جنوبی عیشہ کی تارکین وطن متوجہ ہوئے دوہزار سترہ کے ایک عداد و شمار کے مطابق کراچی کی شہری کے آبادی چودہ اشاریہ نو میلین تھی کراچی دنیا کے سب سے تیز رفتار ترقی پذیر شہروں میں سے ایک ہے اور یہاں پاکستان میں کم و بیش ہر نسلی گروپ کی نمائندگی کرنے والی جماعتیں موجود ہیں کراچی میں بیس لاکھ سے زیادہ بنگلہ دیشی تارکین وطن ایک میلین افغان مہاجرین اور میارمر رہائش پذیر ہیں کراچی پاکستان کے ٹیکس محصول کی ایک تہائی سے زیادہ رقم جمع کرتا ہے اور پاکستان کی جی ٹی پی کا تقریباً بیس فیصد پیدا کرتا ہے پاکستانی سنتی پیداوار کا تقریباً تیس فیصد کراچی سے ہے جبکہ کراچی کی بندرگاہیں پاکستان کی غیر ملکی تجارت کا انتظام کرتی ہیں پاکستان میں چلنے والی کسیرل کومی کارپوریشنوں میں سے تقریباً نوے فیصد کا صدر دفتر کراچی میں ہی ہے کراچی کو پاکستان کا فیشن دارالحکومت سمجھا جاتا ہے دوہزار نو سے کراچی کے سلانہ فیشن ویکی میں زبانی بھی کی گئی انیس سو ساٹھ اور انیس سو ستر کی دہائی میں کراچی شہر کو شہر کا چراغ کے نام سے جانا جاتا تھا انیس سو اسی کی دہائی میں سویت افغان جنگ کے دوران ہتھیاروں کی آمد سے کراچی تیز نسلی فرقہ وارانہ اور سیاسی تنازہ سے دوچار تھا یہ شہر پر تشدد جرائم کی عالی شراغ کے لئے مشہور تھا لیکن مجرموں ایم کی سیاسی جماعت اور اسلام پسند اسکریت پسندوں کے خلاف کریک ڈاؤن نے آپریشن کے بعد سن دوہزار تیرہ میں پاکستانی رینجرز نے شروع کیا تھا اس آپریشن کے نتیجے میں دوہزار چودہ کو اس شہر کو دنیا کا چھوہ خطرنات ترین شہر قرار دیا گیا تھا کراچی کے آس پاس کا علاقہ ہزاروں سال سے انسانی عبادی کا مقام رہا ہے کراچی ایک وسیع خطہ خیال کیا جاتا ہے قدیم جنانی عبارتوں میں کراچی کو رمیہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ممکن ہے کہ کڑکولا کا قدیم مقام جو ایک قدرتی بندرگاہ ہے سندھ کے مغرب میں واقعہ ہے جہاں سکندر آزم نے اپنا بیڑا چیمنٹ اسفیریا کے لئے روانہ کیا تھا کہا جاتا ہے کہ وہ سکتا ہے کہ یہ دریائے کراچی ملیر کے مو کے قریب واقعہ ہو اگرچہ کچھ لوگ اس بات پر یقین نہیں رکھتے دریائے سندھ کے مو کے قریب کوئی اور قدرتی بندرگاہ موجود نہیں ہے جو ایک بڑے بیڑے کو جگہ دے سکے سات سو گیارہ صدی اسفی میں محمد بن قاسم نے سندھ اور وادی سندھ اور دیبل کی بندرگاہ پر فتح حاصل کی جہاں سے انہوں نے سات سو بارہ میں وادی سندھ میں اپنی فوجیں چلائیں کچھ لوگوں نے بندرگاہ کی شنافت کراچی کے ساتھ کی ہے حالانکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ مقام کراچی اور قریبی شہر تھٹا کے درمیان ہے سندھ کے مغل منتظم مرزا غازی بیک کے تحت ساہی سندھ اور دریائے سندھ ڈیلٹا کی ترقی کی حوصلہ افضائی کی گئی اس کے حکمرانی کے تحت خطے میں کلو نے سندھ میں پرتگالیوں کی حملے کے خلاف کاروائی کی پندرہ سو تریپن سے لے کر پندرہ سو پچپن کے درمیان عثمانیہ کے ایڈمر سید علی رئیس نے کوارشی کے نام سے سندھ کے ساحل کے ساتھ ایک چھوٹی بندرگاہ کا ذکر کیا شاید کراچی ہی تھا کراچی کے جدید نواحی علاقوں میں جو کھنڈی مقبرے اس وقت قریب پندرہ اور اٹھارویں صدی کے درمیان تعمیر کیے گئے تھے انیسویں صدی کے کراچی کے موررخ سیٹ نومل ہوتنس نے ریکارڈ کیا ہے کہ کراچی ہاربر کے قریب 20 سے 25 جھوپڑیوں کے ایک چھوٹی سی آبادی موجود ہے جو ڈبرو کے نام سے جانا جاتا تھا اور یہ کلاچی جوکن کے نام سے مشہور پانی کے طلاب کے ساتھ واقع تھا مکران اور کلاچ سے بلوچی آبادگاروں کا ایک گروپ کہت سالی اور قبائلی جھگڑوں سے فرار ہونے کے بعد اس علاقے میں آ کر آباد ہو گیا تھا ستارہ سو انتیس میں ڈیبرو کے مقام پر ایک نئی بستی تعمیر کی گئی تھی جسے کلاچی جو گوٹ یعنی کلاچی کا گاؤں کے نام سے جانا جاتا تھا کہا جاتا ہے کہ اس نئی بستی کا نام مائی کلاچی کے عزاز میں رکھا گیا ہے جو اس بستی کی رہائشی ہے جس کے بیٹے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے ایک انسان کو مگر مچ مارا تھا کلاچی تقریباً 40 ہیکٹر سائز کا تھا اس کے آس پاس میں چھوٹے چھوٹے ماہی گیری گاؤں بکھرے ہوئے تھے اس نئی کلا بند بستی کے بانی سندھی بنیا تھے اور کہا جاتا ہے کہ وہ قریبی شہر خارک بندر سے بندرگاہ کے بعد وہاں پہنچ گئے تھے جہاں شدید بارش کے بعد سن ستارہ سو اٹھائیس میں اس کی بندرگاہ بند ہو گئی تھی کلاچی کلا بند تھا اور اس نے امان کے مسکت سے درامدی توپوں سے دفع کیا تالپورس کی تحت رہ بندر سڑک شہر کی بندرگاہ کو کاروان ٹرمینل سے جوڑنے کے لیے بنائی گئی تھی یہ سڑک بل آخر انگریزوں کے ذریعے بندر روڈ میں تیار کی گئی جس کا نام محمد علی جنا روڈ رکھ دیا گیا کراچی کا نام پہلی بار سن ستارہ سو چولیس سے ڈشت دستاویزات میں استعمال ہوا ستارہ سو ستر کی دہائی میں کراچی خان آف کلاٹ کے زیرے کنٹرول آیا جس نے بلوچی آبادکاروں میں کی دوسری لہر کو اپنی طرف راقب کیا سندھ اور جنوبی پنجاب سے آنے والے بلوچی آبادکاروں کی ایک تیسری لہر کو متحرک کرنے کے بعد تالپوروں نے کراچی کو الہاق کر لیا تالپوروں نے منورہ قلعہ ستارہ سو چھانوے میں قائم کیا جو کراچی کے ہاربر کو القاسمی سے بچانے کے لیے استعمال ہوا اٹھارہ سو میں تالپور خاندان کے بانی میر فتح علی خان نے ناثن کرو کے تحت ایسٹ انڈیا کمپنی کو کراچی میں تجارتی پوسٹ قائم کرنے کی اجازت دی اس وقت اسے کراچی میں اپنے لے گھر بنانے کی اجازت تھی لیکن سن اٹھارہ سو دو تک اس شہر چھوڑنے کا حکم دیا گیا اس شہر پر تالپوروں کی حکومت رہی جب تک کہ فروری اٹھارہ سو چالیس میں جان کین کی سربراہی میں فورسز نے اس پر قبضہ نہیں کیا تھا پہلی جنگ عظیم کے بعد منوفینکچرنگ اور سروس انڈسٹریز لگ گئی تھی انیس سو چوبیس تک ایک ایئر اور ڈوم بنایا گیا تھا اور کراچی ہندوستان میں داخلے کا مرکزی ہوائی ڈا بن گیا تھا یہ شہر انیس سو چھتیس میں سن کا صوبائی دار الحکومت بنا تھا جو غافیائی طور پر سن تین متوازی بیلٹ پر مشتمل ہے جو شمال سے جنوب تک پھیلا ہوا ہے مغرب میں ایک مرکزی جلوڑ اور ایک سادہ دریائے سندھ کی طرف مشرقی سہرہ بیلٹ ہے کیرتھر رینج تین متوازی درجے کے کناروں پر مشتمل ہے جس کی مٹی بہت کم ہے اور زیادہ تر خوشک اور بنجر ہے اور اس کا ذرخیز مرکزی میدان دریائے سندھ کی وادی کو تشکیل دیتا ہے سندھ کی آب و ہوا بہت گرم ہوتی ہے جبکہ اس کی سلانہ اوست بنیادی طور پر جولائی اور اگست کے دوران ایک سو اسی میلی لیٹر ریکارڈ کی گئی ہے سندھ میں بڑی دیسی زبانیں ہیں جن میں سندھی، سرائیکی اور بلوچی ہیں انیس سو پینتالیس کے بعد ہندوستان سے متعدد لسانی گروہوں کے داخلے کے بعد شہری علاقوں میں دوسری زبانیں بولی جانے لگی ان میں سب سے زیادہ اردو ہے اس کے بعد پنجابی، گجراتی اور راجستانی ہیں جبکہ قومی اور سرکاری زبان اردو اور سندھی کی ساتھ ساتھ سوبے کے سکولوں میں پڑھائی جاتی ہے اس سوبے کی عبادی بہت زیادہ مسلمان ہیں سندھ پاکستان کے ایک سنتی خطے میں سے ایک ہے جہاں اس کی زیادہ تر منفیکچرنگ مرکز کراچی میں ہے اس سوبے میں ملکی خام کپاس کی پوری پیداوار کا کافی حصہ ہے اور اس میں ملکی بہت ساری کپاس ملوں پر مشتمل ہے سیمنٹ کے کئی بڑے کار خانے پاکستان کے سیمنٹ کی زیادہ تر مسنوات تیار کرتے ہیں اور ایک ایسی چینی سنت ہے جس میں بڑی تعداد میں ملز ہیں سٹیل اور آٹو موبائل تیار کرنے والے پودے بھی موجود ہیں یہاں پر دو بڑی شہرائیں ہیں جو بل ترتیب دریائے سندھ کے مشرق اور مغربی کنارے کے ساتھ چلتی ہیں جنوب سے شمال تاکہ سوبے سے گزرتی ہیں کراچی سڑک اور ریلوے کی طرف سے منسلک ہے موجودہ سوبہ سندھ کا علاقہ قدیم ثقافت کا ملکز تھا مہنجہ دڑوں، امرے اور کوٹ ڈی جی کے مقامات وادی سندھ کی تہذیب کی نمائندگی کرتے ہیں تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو کراچی کے تاریخ کے حوالے سے بہت کچھ بتایا امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مد بھولیں ہمارے چانل اردو پکسل کو بھی سبسکرائب کریں ان لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ